چاہتیو آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو اندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹویل سبق نمبر تیس کا بی پار الیکٹرونک میڈیا میں اردو کی ایندیو سب سے پہلے اس کا تعرف پڑھ لینا ہے الیکٹرونک میڈیا ماس میڈیا کا ایک حصہ ہے ماس یعنی عوام پہنچ سے لوگ مجمع میڈیا یعنی عوام تک پہنچنے کا ذریع یہ دونوں چیزیں مل کر آج کے زمانے میں زندگی کا حصہ بننے ہیں ماس میڈیا میں ہر وہ ذریعہ شامل ہے جس سے عوام تک بات پہنچائی جاتی ہے مگر اس کی دو قسمیں زیادہ رائے ہیں ٹرنٹ میڈیا یعنی اقبار میکزین وغیرہ الیکٹرونک میڈیا ریڈیو فلم ٹیلی ویزن وغیرہ ماس میڈیا میں زبان کی بڑی اہمیت ہوں پڑھ لے دیں کیا اس میں پتا ہے موجودہ زمانے میں ماس میڈیا نے جیس صورت میں سب سے زیادہ عوامی زندگی پر حصہ دارا وہ الیکٹرونک میڈیا الیکٹرونک میڈیا میں ریڈیو فلم ٹیلی ویزن انٹرنیٹ ای میل وغیرہ خاص طور پر شامل ہے چلیے ریڈیو کے بارے پڑھتے ہیں ریڈیو الیکٹرونک میڈیا کا بہت اہم حصہ ہے ریڈیو ہمارے مرک میں انیس سو ستائیس میں ممبئی میں ایک چھوٹے سے اسٹیشن سے شروع ہوا یہ اسٹیشن دیڑھ کلو وارٹ کا تھا اور اسے بروڈکاسٹنگ کمپنی نے قائم کیا تھا انیس سو انتالیس میں یہ بروڈکاسٹنگ کمپنی بند ہو گئی انڈیا بروڈکاسٹنگ سرویس شروع ہو گئی انیس سو چھتیس میں اس کا نام بدل کر آل انڈیا ریڈیو ہو گیا ملک کی آزادی کے بعد اس میں تیزی سے ترقی ہوئی اب ملک کی ایک بڑی بڑا حصہ تک اس کی آواز کچھیں اس کے بعد آتی ہے فلم فلم بھی الیکٹرونک میڈیا کا مقبول درین سنف ہے فلم آج بھی عوام کے دلوں میں گھرک کی ہوئے ہیں ہماری فلم انڈسٹری اسے بولی وڈ بھی کہا جاتا ہے دنیا کی بڑی فلم انڈسٹریوں میں سے ایک ہے فلم کو اپنی ایک تاریر بھی ہے وہ اپنا ایک اثر بھی ہے فلم اور ٹیلیویزن دونوں بظاہر ایکسا میڈیا میڈیم نظر آتے ہیں مگر دونوں کے اثرات اور ٹیکنیک میں بہت فرق ٹیلیویزن ٹیلیویزن الیکٹرونک میڈیا میں سب سادہ مقبول ٹی وی ہے جس نے فلم اور ریڈیو کی مقبولیت کو بہت پیچھے چھوٹی اب ٹیلیویزن فلم انڈسٹری سے بھی بڑا انڈسٹری ہو گئے لاکھوں لوگ اس سے روزی بھی حاصل کر رہے ہیں ہمارے ملک میں ٹیلیویزن کی عمر چار دھائیوں سے ہے ان برسوں میں ٹیلیویزن نے کئی دوسرے ملکوں کے مقابلے میں تاپی کرتی اس کی عوامیت اور مقبولیت کو جسٹہ دھائیوں میں زبردہ سزابہ ہمارے ملک میں ٹیلیویزن کی فروغفی درفتار میں اس پر پیش کے جانے والا مواد پیش کرنے کی تقنیکوں اور تریفے بہت بڑا انسٹری ٹیلیویزن پر اس واضح تبدیلیوں انہیں ٹیوی انڈسٹری کی دنیا میں ہندوستانی ٹیوی کو بہت آگے پڑھا دیا دیلی میں تجربے کے طور پر یونیسکو کی مدد سے پندرہ دسمبر انیسٹر ٹھاؤن میں پہلا ٹیوی سینٹر بڑھایا گیا اس وقت یہ صرف دلی کے شہر کے کچھ علاقوں تک ہی دکھایا جا سکتا تھا اس وقت ہفتے میں صرف چند گھنٹوں کے لیے ہی پروگرام ہوتا تھا اور انہیں کمیونیٹی سینٹر میں رکھے ٹیوی پر دیکھا جاتا تھا آج سیٹلائٹ نے ٹیوی کے چینلز کو اتنا عام اور دور پہنچا دیا اور چوبیس گھنٹے چلنے والے درجنوں چینلز موجود ہیں کے باتیں کہانیسی لگتی ہیں انیس سو انسٹھ سے انیس سو چھیاسی تک ٹیلیویزن کی ترقی کی رفتار بہت سست رہی اس وقت اسکول ٹیوی محدود طریقے اس پر شروع کیے گا انیس سو بہتر میں ممبائی میں ٹیوی کا دوسرا مرکز بن گیا اندوستان کا پہلا پروفیشنل ٹیوی سینٹر تھا اس کا سارا ساز و سامان مغریبی جرمن سے تحفے کے طور پر دیا گا پہلے مہاراج دوسرے شہر پونے میں ریویلے سینٹر قائم گیا جس کی مدر سے ممبائی سینٹر کے پروگرام گاؤں گاؤں کھیل گا اور دیہات میں ایک بڑی آبادی تک ٹیوی کی پہنچ ہو گئے امریکی سیٹلائٹ کے ذریعے اندوستان کو مزید چھی ریاستوں کو اس سے منسلک کر دیا گیا اور اس طرح ٹیوی کے پھیلاوں میں اضافہ ہی ہوتا گیا ایسٹس گا کے ذریعے پندرہ آگست انیس سو سیاسی کو نیشنل ٹیلی کاسٹ شروع کیا گیا دیلی سے نیشنل پروگرام کی شروعات کے ساتھ ساتھ اس دن رنگین ٹیوی نشویات کا آخاز بھی ہوا ستمبر انیس سو سیاسی میں دیلی سے نیو ایشی آئی کھیلوں کی براہ راست آخاز سے اندوستان میں کسی بڑے آؤٹ ڈور کو براہ راست ٹیلی کاسٹ کرنے کی شروعات ہوئے یہ نہ صرف اندرونی ملک بلکہ بیرونی ملک میں براہ راست دیکھا جا سکتا ہے ستمبر انیس سو سیاسی سے دیلی سے دوسرے چینلوں کی شروعات ہوئی کچھ دن بعد دوسرے بڑے شہروں سے بھی دوسرے چینل شروع کیے گئے سیٹرائٹ کے ذریعے ٹیلی کاسٹ کی آسانی کے بعد پرائیوٹ چینل شروع ہو گئے جن کے ذریعے اس کی مقبول ہے ہاں سے زیادہ بڑے دست ضرورت میں شامل ہو گئے اب اس ذرائع کے آپ سے مقابلے کا سامنا ہے جس میں ملک اور بیرونی ملک مقابلے آرائے شامل ہیں اس چینلنج کے سامنے کے لئے اندوستانی ٹیلیویزن کو تقنیق اور مواد کے ادبار سے مزید ترقی آفتہ بننے کی ضرورت ہے ٹیلیویزن ہماری ساماجی اور نیچی زندگی کو اس درجہ متاثر کرتا ہے کہ ہماری روز مرہ کے معاملات میں شامل ہو گا اب ٹیلیویزن صرف شوق کی چیز نہیں ہے کہ لازمی ضرورت بن چکا یہ معلومات کا اہم دریعہ اور تفریقہ سامانی ہے اس کے ذریعے گھر بیٹے پوری دنیا دکھائی جا سکتے کوئی بھی قبر سے گھنٹوں میں پوری دنیا میں پھیلائی جا سکتی ٹیلیویزن کے ذریعے انسانی فلا کے بہت سے کام کی جا رہا ہے جہاں جہاں اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے مہاں وہی انتیجات انسان کے لیے بہت کام آتی ہے مگر اس پر کچھ نقصان اور اخلاط اترائے ٹیلیویزن نے اچھائیوں کی تشہیر کی بہت ساتھی بہت سی ذہنی اخلاق اور سماجی برائیوں کو جنمج ہے اس پر خواب پانے کی ضرورت ہے ورنہ ایک کام آنے والی چیز انسانی ناکامیوں کی داستان بن جائے الیکٹرونک میڈیا میں اردو زبان کی اہلی ہے یہ بھی ایک زبردست سوال ہے ہندوستان میں سب سادہ بولی جانے والی زبان اردو ہی ہے الیکٹرونک میڈیا میں خاص کورپ ریڈیو کیونکہ رسم و خط سکرپٹ کا مسئلہ نہیں اس لئے اردو ہندوستانی تقریب ایک ہی جیسی زبان ہے یہ زبان کیونکہ اپتدائی سے عوامی رابطے کی زبان ہے اسی قدر نئی ایجاد الیکٹرونک میڈیا کی بھی رابطے کی زبان ہے ریڈیو اور اردو ماس میڈیا میں ریڈیو کی اہمیت کے بارے میں آپ جان چکے ہیں ریڈیو کیونکہ زبان کا ہی میڈیا میں اسی لئے اس میں زبان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے عام زندگیوں بولے جانے والی اردو آج بھی ریڈیو کے ایک بڑی زبان ہے ریڈیو کی تجارتی اور ارتجازی سرویزز اس زبان سے فائدہ دھا رہے ہیں فلم اور اردو فلم کا میڈیم کیونکہ شروع سے ہی تھیٹر سے متاثر رہا ہے اس لئے اس میں تاریخی طور پر اردو کا حصر رسوخ شروع سے ہی ہے فلم کی زبان آج بھی وہی عام اردو ہے جسے عوام بولتے ہیں اس طرح البتہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیل ہی ہو رہی ہے اور اس کے استعمال بہترک شکلیں سامنے آ رہی ہیں ہمیں ٹیلی ویزن اور اردو ٹیلی ویزن ماس میڈیا کی سنفونے کے ناتے عوام کی زبان ہے کسی دور رہ سکتا تھا ٹی وی کی عام زبان بھی مولے جانے والی اردو ہی ہے اور اس زبان کی شیرینی سادی اور اثر انگیزی ٹیلی ویزن کے ناظرین کو مولیا ہے چونکہ تجارتی طور پر آج ٹیلی ویزن سب سے بڑا الیکٹرونک مانا بن رہا ہے اس کے نیجی آنے والی چیزوں کی استعمالات کی زبان بھی بولی آنے والی ہوتی ہے آج کسی بھی وقت کسی بھی چینل میں کسی عوام استعمال کی زبان گوھر کریں ہو سکے ہو سکے تو اس سے میں بولے جانے والے جملوں کو قابض پر لکھنے ہیں کہ آپ دیکھیں گے ان جملوں میں زیادہ تر حرفات اور ایکسپریشنز اردو کے ہوتے ہیں ٹیلی ویزن پر اشتہارات اور دوسرے پروگراموں میں حوام اردو کے استعمال کے علاوہ ٹیلی ویزن میں اردو شیئر وزف سے بھی بہت فائدہ اڑھا ہے آج کل ٹیلی ویزن پر سیریز بہت مقبول ہے آپ اگر ان سیریز کے مقالموں اور عوام میں ٹائٹلز سونگ پر غور کریں کہ جائے تو اس میں اردو شائری کا استعمال آم ہے اور اردو شائری کی کشش ان کے مقابلت میں جاتا ہے اردو زبان کی اہمیت ماز میڈیا میں پہلے بھی تھی مگر الیکٹرونک میڈیا کے اضافے کے بعد اس کی اہمیت میں اضافہ ہوئی آج الیکٹرونک میڈیا کی کوئی بھی سنس بولی جانے والی عام اردو زبان کے بغیر عوام تک نہیں ٹھوٹا ہے اختیزامی سوال الیکٹرونک میڈیا میں سب سے مقبول سے انفران سے الیکٹرونک میڈیا میں یوں تو ریڈیو فلم اور ٹیلی ویزن تینوں کا شمار ہے لیکن ان میں سب سے زیادہ مقبول تنیل سب ٹیلی ویزن الیکٹرونک میڈیا کس طرح نقصان دے الیکٹرونک میڈیا کئی طرح سے نقصان دے جن پر قابو پانا بہت بہت ضرورت ہے ٹیلی ویزن کے ذریعے ہم گھر بیٹے دنیا مرگیے فبرے سے روبرو ہوتے رہتے ہیں اس کے ذریعے ہم بولنے چالنے کے عذاب سکھتے ہوئے ہیں ٹی وی استحارات کی عام زبان کیا ٹی وی استحارات کی عام زبان ہے ٹی وی میں اردو کی مقبولیت کا راست کیا ہے ٹی وی میں اردو کی مقبولیت کا راست کیا ہے اس زبان کی شیرینی سادگی اور اثر انگیزی ہے جو ٹی وی کے ناظرین کو اپنی طرف مول لیتے ہیں یعنی کہ یہ ایک عوامی رابطے کی زبان ہے سیلریز کی شروع میں جو گانا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں سیلریز شروع میں جو گانا ہوتا ہے ٹائٹل سونگ کے الیٹرونک میڈیا کیس طرح نفع بخش ہے اخلاقی قدروں اور تعلیم معلومات کے لئے استعمال ہوتے ہیں الیٹرونک میڈیا ٹی وی سیریز اردو شائری کا استعمال کیسے ہو رہا ہے ٹائٹل سونگ کے طور پر ٹی وی سیریز میں اور دشاری کا استعمال ہاں یہاں پہ بک بھی تمام ہو گئی امید ہے کہ آپ کے پوری بک جو میں نے پڑھائی ہے یہ پوری بک آپ کے سمجھ باگئی ہوگی اور ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی بڑی مینس سے ان کو کئی دن میں آپ کے لئے پورا گیا ہے تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آتی ہوگی چینل بھی لائک کر دیئے سبسکرائب کر دیئے اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہے کسی طرح کا آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ہمارا نمبر بھی ڈسکرپشن میں ایڈمیشن کے لئے کسی بھی سٹیٹ سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے سنٹر پر آف لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں ٹین کلاس ٹویلت کلاس اور کالیج کی ایزا گائیڈ اور ایزا ٹیچر آپ ہمیں ہم ٹیچر یہاں پہ پڑھا رہا ہے کافی سارے سٹاپ ہیں تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ہمارا نمبر بھی کسی بھی ذرا کی پہنے میں پریشانیوں آف لائن کلاسز کے لئے آپ آ سکتے ہیں چاہوڑی وزار میٹرو کے پاس آگے کونٹیک کریں ہمارا نمبر 9136183 شکریہ